یہ میری چھوٹی سی بچی ہے عمران خان کو بہت لائک کرتی ہے مجھے صبح شام یہ کہتی ہے ممہ عمران خان صاحب سے ملنے چلیں عمران خان صاحب سے ملنے چلیں تو آپ ایک ریکویسٹ ڈال لیں اپنی ویڈیو میں کہ خان صاحب اتنے ہزاروں لوگوں سے آپ ملاقات کر رہے ہیں تو ہم سے بھی ملاقات کر رہے ہیں لیز عمران خان صاحب اتنے ہزاروں لوگوں سے ملاقات کر رہے ہیں پلیز اس چھوٹی سی بچی سے کر لیں میرے چاہے نہ کریں یہ دیکھیں کہ بہت کرتی ہے کہ یہ کہتے ہیں جی عمران کان صاحب کو جو ماننے کے لیے آئیں گے میں ان کو دنڈوں سے ماروں گی فتروں سے ماروں گی یہ بہت مطلب عمران کان صاحب سے بہت پیار کرتی ہے ٹیک ہوگا ایلا بی بولے عمران کان صاحب عمران کان صاحب میری ریکویسٹ ہے کہ آپ اتنے لوگوں سے مل رہے ہیں یہ میری چھوٹی بچی ہے نمازی ہے میری تو یہ یقین جانے کہ آپ کی نا عشق کی حد تک آپ کی دیوانی ہے تو اسے پلیز ایک بار آپ مل لیں اس کی دلی خواہش پوری ہو جائے گی اور ہم تو پوری قوم جہاں پر آپ کے لیے دعائیں کرتی ہیں میں بھی آپ کے لیے بہت دعائیں کرتی ہوں جہاں تک ہو سکتا ہے مجھ سے عبادت کی جاتی ہے وہ عبادت کر کے آپ کے لیے اور آپ کی کارکنوں کے لیے بہت دعائیں کرتی ہوں دوگوں کے لیے تو آپ شاید عمران کان ہے لیکن ہمارے لیے تو آپ پاکستان ہے ایک مہینے سے یہاں پر مسلسل آرہے ہیں ہم نے کچھ بھی نہیں چاہیے یہاں سے کوئی لالچوک ہے نہیں یہاں پہ کوئی پٹواری ہے جو بریانی کے لیے یہاں پہ آرہو بریانی کی دے گے نہ کھل نہیں ہو یہاں پہ جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں ہم نے حضرت و فیق جیسے کہ خان سب گر کلے شیلنگ ہوئی تھی ہم اپنے گرسے پٹی و گرے لے کر رہے تھے پاروڈی لے کر رہے تھے یہاں پہ گورمنٹ نے کوئی سولد نہیں رہی تھی ہمیں یہاں پہ پانی کی بندی بھی لگا دی ہمیں یہاں پہ کوئی سولد نہیں رہی یہاں پہ سب دیکھ رہے تھے یہاں پہ زمینی خدا ادھر پورے زمان پارک پر چھاہے ویسے تشدد گا رہے تھے اللہ چیف جیسے سمر بن دیال صاحب کو بلا کرے ان کی دعائیں پارے ساتھ جنہوں نے حق کے ساتھ کھڑے ہوکے بلکہ ایک شخص کا نہیں 22 کروڑ عوام کا سوچا کیونکہ عمران خان جو ہے وہ صرف ایک تنخواہ عمران خان نے اس کے 22 کروڑ عوام کھڑی ہوئی ہے کیونکہ اب وہ دور چلا گئے جب وہ ویڈیو سے بلیک میل کیا جائے آڈیو سے بلیک میل کیا جائے جو بندہ حق پہ نکلے گا یہ ساری قوم اس کے ساتھ ہوگی عمران خان سے وہ حق پہ نکلے ہیں ساری قوم ان کے ساتھ ہیں عمران خان ہے بلیڈر نے ایک مرشد بن چکے عمران خان کی ہر بات جو ہے پتھر پہ لکیر ہے وہ ماننی پڑے گی اور یہ جتنی بھی آئینی عدالت ہیں جتنے بھی قانون ہیں یہ ساری مران خان کے ساتھ ہیں چلے ایک جی میڈم سے سوال ہے کہ زمان پارک میں میڈم ابھی موجود ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اگر پورے زمان پارک کا وزٹ کیا یہاں پہ مرد بھی ہیں اور خواتین بھی ہیں تو آپ نے محول کیسا دیکھا یہاں پہ محول تو ماشاءاللہ بہت پیارا ہے محول تو ماشاءاللہ بہت پیارا ہے سب سے پہلے یہ ہماری بہن ساتھ میں کھڑی ہوئی تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں خاص طور پر اپنی پاکستانی بہنوں کو خصوصاً جو ہماری پی ٹی اے کی بہنیں کہ میری بہن کو دیکھیں ماشاءاللہ بہت اچھا سکاہ پہنے ہوئے تو ہمارے سب سے پہلے تو ہمارے دین اسلام نے ہمیں بتایا ہوا ہے کہ جس نبی کا ہم نے ایک کلمہ پڑھا ہوا ہے کہ عورت کیلئے پڑھتا ضروری ہے تو جو بھی ہماری بہنیں آتی ہیں ادھر تو میرے خیال میں اگر اس کے بہن کی طرح سکاہ پہن لیں کوئی یہ نون لیگ کی جو پٹواری ہیں وہ خود تو چیکر سے لیبڑے ہوئے ہیں تو ہمارے اوپر جو وہ انگلی اٹھاتے ہیں وہ نہ اٹھائیں تو میری تمام بہنوں سے روکیسٹ ہے کہ پلیز جو بھی آئے نا تو باپ پڑھتا ادھر آئے کیونکہ ہمارے جو لیڈر کی بیگم ہے ہماری صاحب کی ماں ہے اور مشرا بیگم اس نے ماشاء اللہ پڑھتے کا بہت اچھا خاص خیال رکھا ہوا ہے اور ایک اسلامی عورتیں اس کی طرح اگر پڑھتا کر لے کر آئے تو میرے خیال میں ہمارے لیے بہتر ہوگا اور پڑھتے میں عورت کو عزت میکنی ہے اور پڑھتے میں عورت کو عزت میکنی ہے وہ بریس بندے جو پاکستان میں بچے تو آخری دم آپ کے گھر تک میں الحمدللہ وہ مجاہد ہوں جو آخری دم تک لڑا تھا ٹھیک ہے تو خان صاحب ہم وہ ہیں جو ابھی بھی باہر ہے گھوم رہے ہیں ہمیں ملاقات کا موقع نہیں مل رہا تو لہٰذا مربانی کر کے جو پرچی والے شپارشی ٹولر سے ہٹ کر جو جذباتی کارکونے جو نظریاتی کارکونے اور جو لندے مرنے والے ان کو تجریح دی جائے مربانی ہوگی آپ کی تینکیو